ابھی ہیں کچھ پرانی یادگاریں تم آنا شہر میرا دیکھنے کو بھارت کے ادھر پردیش میں بسا ایک چھوٹا مگر خوبصورت شہر رامپر جہاں نوابی حکومت ختم ہوئے یوں تو پچاس سال ہو چکے لیکن نوابوں کے دور کی وہ پرانی نشانیاں آج بھی کھنروں کی شکل میں موجود ہیں جو دیکھنے میں کسی ہورر شو کے سیٹ سے کم نہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے مانو کئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور ان رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا میں تو ہیلو گائز مائنی میز آیان آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام اور میں نکلا ہوں اپنے شہر رامپر کو ایکسپلور کرنے اور ان رازوں کی کھوجبین کرنے جو یہاں کے نوابوں کے ساتھ مانو کلے تفن ہو کر رہے گا تو بنے رہے ہمارے چینل یو بی بائیس والے لاؤگرز پر 2367 سکوئر کلومیٹرز میں بسا 23,819 کی پوپلیشن والا شہر رامپر رامپر کے نوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 17 اکٹوبر 1774 کو اور یہی سلسلہ 1972 فیمبرری کو ختم ہوا رامپر پر سب سے آخری نوابی حکومت رہیم نواب مرتضی علی خان صاحب کی جنہوں نے 1966 سے لے کر 1972 تک رامپر پر حکمرانی کی مورکھی کہتے ہیں کہ یہ وہی رامپر ہے جس کا ذکر مہابارت میں ملتا ہے رامپر کی زمین پانچال دیش کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی جی ہاں وہی رامپر جسے حکیم عجمل خان داگ دہلوی جیسے ذہین لوگوں نے اپنا گھر بنایا تو وہی مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی سپیچ میں انگریزوں سے اپنا لوہا بنوا دیا اور مولانا شوکت علی جیسے لوگ جنہیں انٹرودکشن کی ضرورت نہیں اسی شہر رامپر میں پیدا ہوئے اور دنیا بھر میں رامپر کا نام روشن کر دیا جس کو انڈیا کے سب سے بڑے شائر حسداللہ خان غالب یعنی مردہ غالب نے اپنا گھر بنایا اپنی کئی شائریوں میں انہوں نے رامپر کا نام لیا اور اسے جنت نمہ شہر یعنی سورگ جیسا دکھنے والا شہر بتلایا اور یہاں کے کھان پان کی بھی انہوں نے تعریف کی شانتی اور سکون سے بھرا میرا رامپر جہاں نہ تو بھارت کے آزاد ہونے سے پہلے اور نہ ہی آزادی کے بعد آج تک کبھی کوئی جاتیہ دھرم کے نام پر لڑائی نہیں ہوئی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گانی سمادی دہلی کے راج گھائٹ کے بعد رامپر اکیلا ایک ایسا شہر ہے جہاں ماتمہ گانی جی کی استیاں بقاعدہ دفن ہیں اور اس پر ایک سٹیچو اور ایک سٹرکچر بنایا گیا جس کو گانی سمادی کہتے رہی رزا لائبریری کی بات کریں تو رامپر جیسے رزا لائبریری کے بغیر ادھورہ ہے رامپر کی پہچان رزا لائبریری سے ہوتی ہے جسے تاج محل سانی یعنی دوسرا تاج محل بھی کہا گیا اس لائبریری میں بارہ ہزار ریئر مینسکرپس اور لیک سے زیادہ الگ الگ نولیجز والی بکس رزا لائبریری صرف ایک لائبریری ہی نہیں بلکہ ایک میوزیم ہے جہاں مغلز کی نشانیاں بھی موجود ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ رامپر میں بنی امبیٹکر پارک ہے جسے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی یاد میں بنایا گیا یہ پارک 14 اپریل 2008 میں پپلیکلی اوپن ہوئی امبیٹکر پارک کے اندر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کا ایک سٹیچو بھی ہے اس میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر بھارت کا سنبیدھان لیے کھڑے ہیں 108 اکرز میں بنی یہ پارک جس کے اندر بچوں کے لیے کچھ رائیڈز اور ووک کرنے کے لیے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے امبیٹکر پارک واقعی رامپر کی ایک خوبصورت پارک ہے کچھ ایسا ہی ہے میرا رامپر جہاں لوگ مدد کرنے کے لیے وقت نہیں دیکھتے ہیں اور کبھی تو پوچھنے پر ایڈریس تک چھوڑھاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہے میرا رامپر میری جن بھومی ہے رامپر